شکریہ آپ کا پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور عامت الناس کے لیے نہیں ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر کلام کرنے کی جرد کریں زبان درازی نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی عام انسان کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں نبی مقرم کے والدین کریمین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگر اس سوال کے جواب کی طرف ہم آئیں تو جب ہم جامعہ تلحظہر میں پڑھتے تھے تو اس وقت مصر کے اندر یہ سوال بہت اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں تو پھر دارالافتال مصریہ کے جو وہاں پہ ہے ان کے جتنے بھی علماء کے بار علماء تھے وہ جمع ہوئے شیوخ الازہر جمع ہوئے تاکہ اس مسئلے کو کھال نکالیں اور اس پہ اپنے راہے دے سکیں تو دارالافتال مصریہ کا اس وقت میں جو فتوہ آیا تھا وہ اس زمن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو اس فتوے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ من اہل النجات ہیں اور مومنین ہیں کیسے ہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سے پہلے کے دور پہ اور یہ اہل الفطرہ میں ہے لہٰذا یعنی دین ابراہیم پر ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی موجود نہیں ہے تو جب دعوت دی جاتی ہے اس کے بعد کا سوال اٹھتا ہے کہ کوئی ایمان مومن ہوگا یا کافر ہوگا اگر وہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے مومن ہے اگر اس دعوت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے پاس تو دعوت پہنچی نہیں تو پھر دعوت کو قبول کرنے کا یا انکار کرنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کا اس کو کس زمرے میں آپ داخل کریں گے وہ اہل الفطرہ پہ ہیں یعنی دین ابراہیمی پر موجود ہیں اور قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَهَ کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک ہم اسی رسول کو اس عمت میں نہیں پیچتے ہیں اچھا دوسری چیز آپ دیکھئے جس کو امام تبری نے بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورة الدحا میں وَلَسَوْفَ يُعْدِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے قَالَ المُرَادُ بِالْرِدَى رِدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کی جو محمد کے رضا ہے وہ کیا ہے أَلَّا يَدْخُلَ فِي بَيْتِهِ مِن بَيْتِهِ فِي النَّارِ سبحان اللہ کہ ان کے اہلِ بیت میں سے ان کے ابا وجدات اور گھرانے میں سے کوئی جہنم میں اور آگ میں داخل نہ ہو یہ رضاِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم امام فخرودن راضی وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدیں کریمیں مومن ہیں اور دلیل کیا ہے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمْ أَزَلْ أُنْقَلْ مِنْ أَصْلَابِ تَاہِرِينَ وَأَرْحَامِ تَاہِرَاتِ کہ میں منتقل ہوا ہوں تاہر اسلام میں اور تاہر ارہام میں پاک ارہام ہیں اگر معاذ اللہ اب والدین کریمیں ان کو مشرق کہتے ہیں تو قرآن تو کہتا ہے اِنَّمَ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُنُ مشرقین ناپاک ہیں اور حضور فرماتے ہیں لَمْ أَزَلْ أُنْقَلْ مِنْ أَصْلَابِ تَاہِرِينَ وَأَرْحَامِ تَاہِرَاتِ کہ تاہر ارہام میں میں منتقل ہوا ہوں تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمیں جو ہیں وہ مومن ہیں فقہہ کی جو آرہ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمیں کے ایمان کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ جید فقہہ ہیں علامہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمیں کے ایمان کے حوالے سے بات کی کہ وہ مومن تھے اور اہلِ نجات میں سے ہیں اچھا ابن العربی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومن تھے یا قافر تھے معاظر بلکہ یہ کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمیں ان کو قافر کہتا ہے اس کے بارے میں حضرت آپ کا کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے تو ابن العربی نے فرمایا تھا اور ابن العربی من ائمہ مالکیہ میں سے ہے فقی ہیں مشتہد ہیں محدث ہیں بہت بڑے ابن العربی یہ فقی ہیں اور ایک ابن عربی ہیں جو متصوف ہیں تو ابن العربی یہ فقی ہیں تو کہا حضرت ان کے بارے میں بتائیے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین معاظر اللہ کافر ہے تو آپ نے فرمایا تھا ملعون من قول بذلک جو یہ کہتا ہے وہ ملعون ہے تو پوچھا حضرت ملعون کیسے ہوا کیونکہ روایات میں تو موجود ہے اس حوالے سے تو وہ ملعون کیسے ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو عزا دیتا ہے اللہ نے ان پر لانت کر دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر وجہ استدلال فرماتے ہیں کہ اس آئے سے لانت اس کے اوپر کیسے ثابت ہوئی تو کہتے ہیں اَيُّ اِذَا اِن اَكْبَرُ اَن يُقَال لِرَجُلٍ اَبُوكَ فِي النَّارِ اس سے بڑھ کے اور اِذَا کیا ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ رسول کے جو والدین ہیں وہ جہنم میں ہوں گے تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خریمین مومن ہیں دار الافتار مصریہ کے فتوے کے مطابق جید جو شیوخ الازہر ہیں ان کا فتوہ اور دار الافتار مصریہ کا فتوہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین خریمین صاحبِ ایمان ہیں اور اہلِ نجات میں